تو علماء علیہ السنت اپنے آپ کو گالیوں کا نشانہ بنانا آسان ہے نعرے جہنم میں ڈالنا بڑا مشکل ہے بڑے بڑے آشیخ العدیث اور پیرانے طریقت بالکل مو نہیں کھول رہے میں پھر کہتا ہوں لا تکتو مشہادہ مجھ پہ تم نے احسان نہیں کرنا لیکن گواہی تو نہ چھپاؤ جو دور عدیث پڑھاتے ہو جس دین کے فتحے لکھتے ہو وہ تو ظاہر کرو آج ایک پیر منتظر ہے اگر وہ گیا تو پھر تو میں جاؤں گا ارے اذان حق کی اذان اس معزن کو کسی کا انتظار نہیں ہوتا ہم اذان حق دے رہے ہیں دعوت سب کو دے رہے ہیں تکبر کسی کے سامنے نہیں کر رہے لیکن اذان حق پر جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے اپنی آخرت سمار نہیں ہے ہمارے پاس تو نہ کسی کو جا کے ملنے کا ٹائم ہے کہ برابری کریں ایک بار میں گیا ہوں اب آپ آ جائیں اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے میں اس دیوار کی اینٹ ہوں جس کہ ایک طرف سے دائیں طرف سے بھی ایک اینٹ نکال لی گئی اور دائیں طرف سے بھی اینٹ نکال لی گئی اس اینٹ کا حال کیا ہوگا جس کے اوپر سے بھی ایک اینٹ نکل گئی اور نیچے سے بھی ایک اینٹ نکل گئی ابھی تو میرے بڑے بھائی کا چہلم بھی نہیں ہوا لیکن میں پھر قوم کے سامنے کمرے ہمت باندھ کی کھڑا ہوں ایسی حالت میں کمرے ٹوٹ جاتی ہیں جب دائیں بائیں سے انٹے نکل گئی ہوں پھر حوصلے ماندھ پر جاتے ہیں اگر کھڑا ہوں تو یہ قوت بھی ازان حق کی ہے اور اس میں ہم نے ازان دینی ہے میں جتنے آئے ہو دست بستا تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں لیکن جو پیچھے بیٹھ کے جھانک رہے ہیں انہیں میں آخرت یاد دلاتا ہوں دو باتیں ہیں یا دین بچالو یا دنیا بچالو